یہی ارون کیجریوال جی دوہجار چودہ کے پہلے سیلا دکھشت جی جبکہ مکہ منتری تھی ان پہ آروپ لگایا تھا کنوں نے چھ سو کروڑ روپیا بجلی کمپنیوں کو سبسیڈی کے روپ میں بانٹ دیا اور ہم وہ واپس لے کے رہیں گے وہی ارون کیجریوال جی جب دوبارہ ستہ میں آتے ہیں تو ہر سال لگ بگ ساڑھے چودہ سو کروڑ روپیا یا پندرہ سو کروڑ روپیا یا سولہ سو کروڑ روپیا یا سترہ سو کروڑ روپیا ایسے انہوں نے سبسیڈی کے روپ میں دلی کی جنتہ کی گاڑی کمائی کو بجلی کمپنیوں کو باڑ دیا سوال اٹھتا ہے کہ جو مکہ منتری پہلے چھ سو کروڑ روپیا واپس لانے کی بات کرتے ہیں وہی مکہ منتری ٹوٹل چھے ہجار تین سو انیاسی کروڑ روپیا چار سال میں انہیں بجلی کمپنیوں کو بانٹ دیتے ہیں تو اس میں دلی کی جنتہ ایک بڑا کوششن مارک کھڑا کرنا چاہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کو لیڈ کر رہی ہے ہم ساتو سانسج ان کی بھاؤناوں کے آدھار پر بھارتی جنتہ پارٹی یہ سوال کرتی ہے کہ یہ پیسے دلی کی جنتہ کی گاڑی کمائی کے آپ نے جو دیئے اس کو ہم کیوں نہ کیجری وال کٹ منی کہیں اور آپ جواب دیجئے کہ ان پیسوں میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس میں آپ کا کتنا حصہ ہے دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جوڑتے ہیں یہ تو صرف سبسیڈی کی بات ہو گئی انہوں نے کہا تھا کہ بجلی کا ریٹ ہم ہاف کریں گے کاغذ میں انہوں نے ہاف جتنے لوگوں کا کرنا تھا اتنا یونیٹو جو بھی کرنا ہو کر دیا لیکن انہوں نے فکس چارج کے نام پہ گھما کر کے دلی کی جنتہ کو لوٹا اور وہ پیسہ تیرہ ہجار نو سو انتیس کروڑ روپیا جن چار سالوں میں انہوں نے دلی کی جنتہ کی گاڑی کمائی کو لوٹا ہے بجلی کھوٹا کرنے والوں کو توٹل اگر اس کو دیکھیں تو بیس ہجار تین سو آٹھ کروڑ کی چپت لگی ہے اب بینا بجلی بیچے اب بینا بجلی بیچے یہ تو بھی بجلی کا جو ریٹ ہے وہ کنارے ہے بینا بجلی بیچے بیس ہجار تین سو آٹھ کروڑ روپیا جو دلی کی جنتہ سے لے لیا اس کا بیجے پی آج حساب مانگ رہی ہے موسیقی